کام ہے توبہ کرو توبہ کرو یہ دھوکہ ہے اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں سب کو دنیا دھوکہ ہے دنیا کھیل تماشا ہے ازل آخرت ہے آخرت کی فکر کرو اللہ آخرت کی سختیوں سے بچانے کے لیے دنیا کی سختی میں دنیا کی سختی لارہیں تاکہ رجوع ہو جائے اللہ کی طرف تاکہ توبہ کر لیں زندگی بدل لیں زندگی بدل لیں زندگی بدل لیں اس لیے بھائیو سب نیت کرو کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے انشاءاللہ کس کو بدلنا ہے ہوش میں آئیں قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑیں قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑیں جو کیا کہتے تھے میرے بغیر دکان نہیں چلتی میرے بغیر دفتر نہیں چلتا میرے بغیر کاروبار نہیں چلتا میرے بغیر گھر کا نظام نہیں چلتا میرے بغیر فیکٹری نہیں چلتی میرے بغیر ملک نہیں چلتا ایسے لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں اور قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کیا کہتے تھے جب بوڑے ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے جب بیمار ہو جائیں گے تو زندگی بدل لیں گے اور وہ جوانی میں مر گئے اور بغیر بیماری کے مر گئے اپنے آپ کو بدلیں ہر ایک اپنے آپ کو بدلیں اپنی سوچ بدلو دنیا سے آخرت کی فکر لگاؤ اپنے شوق بدلو چیزوں کے بجائے اعمال کا شوق ہو اپنے روح کو صحیح کریں دنیا سے آخرت کی طرف روح پھیریں مخلوق سے خالق کی طرف اپنے روح پھیریں اپنی سوچ بدلو اپنے دیکھنے کو صحیح کرو اپنے دیکھنے کو صحیح کریں اپنے بولنے کو صحیح کریں اپنے سننے کو صحیح کریں سمجھیں بات کو سمجھیں اللہ جہنمیوں کی جہنمیوں کی صرف قرآن میں بتا رہے ہیں جہنمیوں کا ایک وصف اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جہنمیوں کی ایک عادت کیا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِيهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِيهَا وَلَهُمْ آزَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِيهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَل أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ یہ جہنمی جو ہے نا ان کے دل تو ہے پر سمجھ کوئی نہیں دل ہے سمجھ کوئی نہیں دنیا کی سمجھ ہے پیسے کی سمجھ ہے کاروبار کی سمجھ ہے دین کی سمجھ کوئی نہیں آخرت کی سمجھ کوئی نہیں يَعْلَمُونَ زَائِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ اللہ برمارے کہ دنیا کی بڑی علم ہے اور آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں تو جہنمیوں کے وصف بتایا کہ ان کا دل ہے پر سمجھ کوئی نہیں دین کی سمجھ نہیں قرآن کی سمجھ نہیں عمال کی کوئی سمجھ نہیں گناہوں کا کیا نقصان ہے کوئی پتہ نہیں نیکی کے کیا فائدہ ہے اس کا کوئی پتہ نہیں وَلَهُمْ عَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِيَا ان کی آنکھیں تو ہیں پر یہ عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے عبرت نہیں حاصل کرتے وَلَهُمْ عَذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِيَا ان کے کان تو ہیں پر یہ حق بات کو توجہ سے سنتے نہیں حق بات کو خیر کی بات کو اچھی بات کو قرآن حدیث کی بات کو توجہ سے سنتے نہیں عمل کی نیت سے سنتے نہیں یہ ایک بیان ہے ہفتے میں عوام کے لئے جمعہ کا اکثریت کا بات ہی ہے اکثریت کا بات ہی ہے جو جمعہ پڑھتی جب بیان کیا آرہا ہو یہ اکثریت کس چیز کا انظار کر رہی ہوتی بیان شروع ہونے کا کہ ختم ہونے کا کم جانا ہے مسیح میں جب ہاں حق بات سننے کے لئے تیار نہیں جو دین جن کو سمجھ نہیں جن کی نگاہ ہے عبرت والی نہیں جو حق بات کو توجہ سے سنتے نہیں اللہ فرما رہا ہے یہ جانور ہیں جانور ہیں جانور ہیں نہیں 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 جانوروں سے بھی بتر ہیں جانور تو مکلف ہی نہیں تھا اس کے لئے کوئی جنت جہنم نہیں ہے یہ تو مکلف تھا اور پھر بھی اس نے بات کو نہ سمجھا اولائکہم الغافلون یہ جانور میں کون غافل اللہ سے غافل آخرت سے غافل موت سے غافل عمال سے غافل قرآن سے غافل ذکر سے غافل دعا سے غافل یہ غفلت والی زندگی گزار رہا ہے تو اس وبا کے ذریعے اللہ چاہتے ہیں بندہ غفلت سے نکلے غفلت غفلت سے